بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں عویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوریوب چینل آج یک اہم ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پانچ وزارتوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے جی بالکل اس کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے تو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن ملازمین کا جو ہے وہ سیلری میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی میں وہ فیصلے کی طرف چلتا ہوں یہ جو ہے آپ لوگوں یہ زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آسکے جی تو یہ دنیا نیوز کا ہے مہنگائی کے پانچ وزارتوں کے ملازمین کی تنہوں میں یکم جنوری سے اضافہ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ کون سے جو ہیں وہ وزارتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا وزارتیں خزانہ منصوبہ بندی کابینہ اسٹیبلشمنٹ ایک سادی امور ڈویجن شامل ہیں گریڈ ایک سے لے کر انیس تک جو ہے پنتالیس فیصل اضافہ کی تجویز ہے اور اس کی جو سمری ہے وہ سال کر دی گئی ہے وزیراعظم کو اور اس میں جو ہے یہ دیکھ لیں گریڈ بیس سے بائیس تک کے جو ہے وہ ان کو بیس فیصل جو ہے وہ ان کی سیلری میں اضافہ کیا جائے گا بیسک پیسکیل ون سے لے کر انیس تک جو ہے ان کا پنتالیس فیصل جو ہے اضافہ کیا جائے گا اور جو گریڈ بیس ہے یعنی بیسک پیسکیل بیس سے لے کر بائیس تک جو ہے وہ بیس فیصل دے رائے کر دیلیو دیا جائے گا یہ جو سمری ہے اس کی تجویز دے سمری وزیراعظم کو ارسال کر دی گئی ہے بقیہ ملازمین کے بجڑ میں اضافہ دیا جائے گا یہ ہے نیوز یہ ایک بڑی نیوز ہے کہ پانچ وزارتوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں یک کم جنوری سے اضافہ کیا جائے گا اور اس کا جو ہے سمری وہ وزیراعظم کو جو ہے ورسال کر دی گئی ہے اور اس کے اگر ہم مہنگائی کے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک میں مہنگائی کے پیش نظر یک کم جنوری دوہزار بیس سے پانچ وواقعی وزارتوں کے گریڈ ایک سے انیس تک کے ملازمین افسران کی تنخواہوں میں پنتالی فیصد جبکہ گریڈ بیس تھا بائیس تک کے افسران کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بقائدہ اس کی جو سمری ہے وہ منظوری کے لیے وزیراعظم کو ارسال کر دی گئی ہے تو یہاں پہ وفاقی حکومت کی انتالی وزارتیں جو ہیں اوڈویجنو میں آٹھ وزارتوں اوڈویجنو کے ملازمین کو پہلے ہی بنیادتی تنخواہ کی سو فیصد کارگر لاؤنچ دیا جا رہا ہے نیکس اگر ہم بات کریں کہ اس کا ایک ایشو بھی ہے کہ دوسرے جو عام سرکاری ملازمین ہیں ان وزارتوں کے علاوہ انہوں نے اس کا خلاف احتجاج کیا ہے یا تو ان کو بھی نہ دیا جائے یا ہمیں بھی دیا جائے کیا مہنگائی جو ہے وہ صرف انہی پانچ وزارتوں کے لیے مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی ہے اور دوسرے سرکاری ملازمین کے لیے ان کا بھی جو ہے ڈیمانڈ ہے کہ ہماری جو ہے وہ تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جائے جی تو یہ آج کی تھی بڑی نیوز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مہنگائی کے پانچ وزارتوں کے ملازمین کی تنخواہ میں یکم جنوری سے اضافہ کیا جا رہا ہے گریڈ ون سے لے کر گریڈ نائنٹین تک پنتالیس فیصد اضافہ کی تجویز دی گئی ہے اور گریڈ بیس سے بائیس تک کے جو ہے بیس فیصد جو ہے وہ سیلری انکریز کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور اس کی بقاعدہ سمری جو ہے وزیر آزم کو منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی ہے یہ آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ